موسیقی فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارال حکومت بیت المقدس ہو اقوائم متحدہ فاری طور پر فلسطین کو اپنا رکم تسلیم کرے وزر آسم شہباز شریف کا اقوائم متحدہ کی جائرل سپلی سے خطاب فلسطین کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے رکھ دیا کہا قصہ کے لمناک سانہیں نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا علمیہ یہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس پر قاموش ہیں مضمتیں کافی نہیں قصہ میں قنگریسی فاری روک نہ ہوگی فلسطین کی دوریاس نے ہلکی ضرورت ہے اقوائم متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہ ہونے سے اسرائیل کو کھلی چھٹی میں چکی ہے اسرائیل نے اب لبنان میں بھی جاریت شروع کر دی جس سے خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا اقوائم متحدہ میں اسرائیلی وزر آسم کی باری پر پاکستانی وقت نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا بہارت کی کسی بھی جارییت کا فیصلہ کن جواب دیں گے کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور اور مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیراعظم شہبہ شریف نے اقوام عالم پر واضح کر دیا کہا بھارت کی نولاک فوج نے کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے بھارت کے ظالمانہ اقدامات کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو باہر سلا کر آباد کیا جا رہا ہے ہم سایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں بھارت کو تعلقات معمول پر لانے کے لیے کشمیریوں کو ان کا حق دینا ہوگا کشمیر سے متعلق آرٹیکل تین سو ستر کو بحال کرنا ہوگا افغانستان میں واضح دائش، القائدہ اور فتنان الخوارش امن کے لیے خاطرہ ہیں افغان اور بوری حکومت اپنی سرزمین سے دہشتگرد گروپس کا خاتمہ کرے مزرعظم شہبہ شریف اور قوائم متحدہ کی جائرل اسفی سے خطاب کہا عالمی عمر کے لیے انتہا پسندانہ ربیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی حضم استحکام کے سر یہ امن و سلامتی یقینی بنائیں گے فتنال خوارش کے عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا ہر قسم کی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے عالم برادری کی ساتھ مل کر کام کر رکھے ہیں عالمی سطح پر اسلام و خوبیہ کے بڑھتے واقعات لمحہ فکریہ ہیں اسرائیل کا بیروت میں حسبولہ کے ہیڈکوارٹر پر حملہ سربراہ حسبولہ حسن اسرولہ حملے میں محفوظ رہے سہونی فوج نے بیق وقت پندرہ میزائل دا گئے دو شہری شہید ستر زخمی چھائے امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی اسرائیل کے مطابق نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں خطاب سے پہلے حملے کی منظوری دی بیروت حملے کے بعد اسرائیل میں دفاع نظام ہائی الرٹ جاری ادھر اسرائیلی فوج کے لبنان کے مختلف علاقوں میں حملے مزید پچیس شہری شہید تعداد سات سو سے مڑ گئی پانچ لاکھ شہری جنوبی لبنان سے انخلاق پر مضبور بہتر گھنٹوں میں تیس ہزار سزائل لبنانی شہری شام نخل مخانی کر گئے اسرائیلی فوج کا شامی فوجی چیک پوسٹ پر حملہ پانچ شامی فوجی مارے گئے موسیقی مشرق کے مستہ میں جنگ بندی کا وقت آ چکا فالسینی عبام کو انسان امداد پہنچانے کے لئے پوری جنگ بندی ضروری ہے تاجمان امریکی محفہ قائچہ مارکویٹ میکلویڈ کے ایکسپریس کی اس سے خصوصی گفتگو کہا پاکستان اور بھارت باہی باتجیت سے مسئلہ کشمیر حل کریں امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا برامتی پارٹنر ہے پاکستان آئی ایم ایف کے صلاحات پر عمل کر کے دنیا پر سے سرمایہ کاروں کو راخب کر سکتا ہے آرمی شیف جنرل آسی مونیر کا کراچی کور کے تحت علاقوں کا دورہ انویسٹا انڈیس آئیٹی پارک کا افتتاح کر دیا جنرل آسی مونیر نے کہا معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششیں کرنے والوں کو شکست ہوئی قوم کو پاکستان کے روشن مستقبل پر مکمل یقین ہونا چاہیے آرمی شیف کو آپریشنل دھائیاریوں اور تربیتی اقدامات پر بریفنگ آئیٹی پارک کے اپتتاحی تقریب میں وزیرالہ سن اور سیول سوسائٹی کے راکین نے شرکت کی آرمی شیف کی کراچی کی تاجر برادری سے گفتگو شرکا نے مصبت اقتصادی اشاریوں کے حصول کے لیے ایس آئی ایف سی کے کردار کی تعریف کی تشریح کی آر میں آئین دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا سپریم کورٹ نے ارکان کو پندران دن دے کر آئین کے الپاس پتل دیئے آسات ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی معیات تین دن ہے تحریک انصاف کو مخصوص نسسنوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا الیکشن کمیشن نے نظر سانی کیز میں اضافی گزارشات جمع کراتی سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل درامت روک نہیں کیست دا کہا نظر سانی پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتنا دیا جائے عدالتی فیصلے پر عمل درامت پر تاخل کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں بارہ سولائی کے فیصلے پر چادہ سیدہ مرک وزاحت کا آرڈر جاری کیا گیا تحریک انصاف نے کسی پورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا کھن کورٹ کا فیصلہ ہے جو فریق نہ ہوا اسے بریلیف نہیں دیا جا سکتا سرورہ جے یو آئی مولانا فضل رحمان سے پیپلز پارٹی وفت کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال نحمہ پیپلز پارٹی نوید کمر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مولانا فضل رحمان سے آئینی ترامیم پر رائے لی مشاورت کے بعد ہی کوئی مصفیدہ سامنے آئے گا پاکستان کو آئی مف سے کرس کی پہلے قصد مواصول ایک ارب دو کروڑ انہتر لاکھ ٹالر سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل ادھر انڈی آئی مف کرسٹرانینا جواچیبا نے ایکسپر پیخام میں کہا مذر آسم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات تعمیری رہی جوابی ترقی کے لیے پسولیوں کی بہتری اپناتے سر برکنٹرول پنسپانہ ٹیکس نظام ضروری ہے کیپی حکومت کو آئی مف معاہدے کے چند نقاط پر تحفظات مشیر خزانہ مذہب الاسلم کا کہنا ہے کہ کیپی قابینا نے تحفظات وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ہدایت کی کیپی قابینا نے آئی مف پیکش کی منظوری کو خوش آئین قرار دیا وزر آسم کی اوئین جنرل سپلی کے سائٹ لائنز برک ملاقات ہے شہباز شریف سے منتاز امریکی بینکرز کے وفت نے ملاقات کی وزر آسم میں امریکی بینکوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوتی شہباز شریف سے پاک امریکہ بزنس کاؤنسل کے وفت کی بھی ملاقات وزر آسم نے کہا پاکستانی معیشت کی تمام صحبوں میں امریکی سرمایہ کار کو راکب کرنا تھرچی ہے وزر آسم شہباز شریف سے اراکی منصف کی ملاقات وزر آسم میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ وزر آسم کی نیپال کے ہم منصف کے ساتھ بھی ملاقات کسیر الجہتی تعاون مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اصطح وزر آسم کا دور ہے امریکہ مکمل برطانیہ روانہ ہو گئے موسم بدلنے کی نوی اسلامباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گرمی کی چھٹی حبس کا خاتمہ موسم خوشکوان نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند فیصل آباد، سرگودا، چکوال میں بارش سے جل تھل ایک دیر لوار میں بادل جم کر برسے ندی نالوں میں تگیانی محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کراچے میں مانسون سیزن اقتطام پزیر اکتوبر میں سندھ اور بلوچستان کا موسم گرم اور خوشک رہے گا اسرائیل کی غزہ میں بمباری دھم نہ سکی خواتین اور بچوں سمیت مزید اکتیس فلسطینی شہید ادھر سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے خیام کے لیے بین الاقوام اتحاد کا اعلان سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں فلسطینی ریاست کے خیام کا اتحاد یورپ اور عرب ممالک کی کوششوں کا مشترکہ نتیجہ ہے پہلا اجلاس ریاض میں مرقید ہوگا آج بطول ایک پاکستانی کے اور ایک مسلمان کے میرے ساتھ فخر سے برند ہے جس طریقے سے انہوں نے ایک تگڑا کیس پاکستان کا لڑا ہے اسلاموفوبیا کی بات کی ہے فلسطین کے قوس کے لیے محمود عباس شاہری تو کوئی نہیں ہے نا اس نے بازو پکڑ کے کہا کہ شباز شریف میرے بھائی آپ نے ہماری بہت ہی مدد کیا اور بڑی آواز اٹھائی ہے وزاری آسم شہباز شریف نے آرگو فورم پر فلسطین کے کیس کو تکڑا انداز میں پیش کیا وزاری اطلاع تطاولہ دارنگ کی نیوز کانفرنس میں ایکسپریس نیوز سے خصوصی گفتگو کہا وزاری آسم کی جانب سے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے پر بطور مسلمان سر پخر سے بلند ہو گیا وزاری آسم کی تقریر پر محبود آباس کہنے پر مشکوک ہوئے پاکستان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا وزیراعلا کے پی علی امین گرنپور سے کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد کی ملاقات وفد کی خیادت سادر سی پی اینی ارشاد احمد عارف اور جنرل سیکیٹری اجاز الحق نے کی ملاقات میں صوبے اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعلا علی امین گرنپور نے کہا اپنی تقریر میں چند مقصود صحافیوں کا ذکر کیا تھا میرا مقصد صحافی برادری کے دل شکنی نہیں تھا میڈیا کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے سی پی اینی وفد کی مشیر اطلاعات کیپی بیریسٹر سیف اور سیکیٹری اطلاعات ارشد خان سے ملاقات بیریسٹر سیف نے کہا پی ٹی اینی راول پینڈی لیا خدبہ جلسے کے لیے دائر درخواس واپس لینی لاہوہ ہائی کوٹ راول پینڈی پیسٹر درخواس واپس لینی کی بنیاد پر خارج کر دی ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالا جیل میں سماد بشرا بی بی کے وقیل احتساب عدالت میں پیش نہ ہوئے نئے پروسیکیوٹر کی عدالت سے سخت آرڈر پاس کرنے کی استعداء ادھر بشرا بی بی کے درش مقدمات کی تفصیلات عدالت میں جوا ریپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کے خلاف اسلام آباد کے تھانا کوحسار میں ایک مقدمہ درج ہے ایف آئی اے میں توشہ کھانا ٹو کیس بھی درج ہے موسیرالہ مریم نواز کی مزافرگڑ کے ڈیپٹی کمیشن آفیس میں ارکان سپلیس ملاقات مریم نواز کا مزافرگڑ کے مرکزی سڑکوں کا تابعیم برامت اور بخالی یقینی بنانے کا ہوگو موسیرالہ پنجاب کا مزافرگڑ کے مرکزی علاقوں میں پجابسات اور ناکھل سپائی پر اسحارے پر ہمیں پجابسات کے خاتمے کے لیے فاری طور پر مہین شریع کرنے کا حکم ادھر وزیرالہ پنجاب کو مختور شروع خستہال امارتوں میں قائم سکول سیل کرنے کا بھی حکم صوبے بھر نے سکول بیلڈنگز کی ٹریکنگ کی ہدایت موسیرالہ سندھ کی زیر صدارت ملیر ایکسپریس وے سے متعلق اجلاس مراد علی شاکی شاہ فیصل انٹرسینج کا کام ایک ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کہا آئندہ ماہ ملیر ایکسپریس وے کورنگی کاؤس وے تا قائدہ بات کا افتتاح کروں گا سینئر وزیر سنچر جیل پیمنٹ کی زیر صدارت ہائی پاورٹ کمیٹی کا دوسرا اجلاس میں فارک و سپومی مناشیہ سے متعلق انٹیلیجنس شیرنگ کے لیے فیوزن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ شر جیل پیمنٹ نے کہا وفاق سے بات کی جائے گی ہر سوپیر وفاق میں فیوزن سینٹر بننا شاہد کی ہے ملک کو اس وقت آئینی عدالتوں کی ضرورت ہے وزیر طبانہ اس سے ناصر حسینچہ کہتے ہیں اٹھاروی ترمیم پر اب تک صحیح سے عمل نہیں ہوا این ایف سی ایوارڈ بھی تاتل کا شکار ہے حکومت سے اپنے مطالبات تنوانے کے لیے انتیس ستمبر کو ملک بھرک شہراؤں پر دھنے دیں گے امی جماعت اسلامی حافظ دیم و رحمان کے حیدر آباد میں جلسے سے خطاب کہا جلد عوامی مسائل کے حال اور ملک کی ترقی اس تحکام کے لیے تحریک شروع کریں گے سربرا یونائٹڈ بیزنس گروپ ایس ایم تنمیر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کرز کی منظوری اہم کامیابی ہے امید ہے اکتوبر میں بجلی کے نرخ کم ہوں گے ایس ایم تنمیر کا برامدی سنتوں کو زیرو ریٹنگ سہولت دینے کا مطالبہ مطالبہ مہریہ ٹاؤن چیمپینز وانڈے کپ اہم تری میچ پارش کی نصف مارکورس ایلیمنیٹر ٹو کھیلے باقیر پائنٹ میں پہنچ گئے پوائنٹ سٹیبل پر پہتری کے باعث مارکورس پائنٹ کے لیے کال اپ پائے کر گئے شدید پارش کے بعد گراؤنڈ خوشک نہ ہوا ٹاس بھی نہ ہو سکا مارکورس اتوار کو پائنٹرز کے ساتھ ٹکرائیں گے پاکستان میں آج یونیورسل ایکسس تو انفرمیشن ڈے منایا جائے گا یہ دن بنانے کا مقصد معلومات تک رسائی کے حق کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی